نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فجر کی نماز میں قرار حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پلکی سی دو رکعتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امم الكتاب نہیں پڑھی نہیں صورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں قلی آئیو الكافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں کل ہو اللہ احد اور قلی آئیو الكافرون کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اور کہنے والا کسر اچھا بس قلی آئیو الكافرون اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرار ابو برزہ علیہ وسلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی قرارت فرماتے تھے صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیب فرماتے یعنی ہلکہ پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے صورت قاف کی قرارت فجر کی نماز میں صورت قاف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے ہیں صافات کی قرارت یعنی صورت صافات بھی آپ نے پڑھی صورت التکویر اس کو بھی پڑھتے ہو صورت فجر کی نماز میں عمر بن حریس نے صورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری صورت نہیں بلکہ اس کی آیات عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو صورت مؤمنون کی قرارت شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ امام بڑی اچھی قرارت کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑے اللہ اکبر کر دے یا خانسی آگئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی صورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے بعض وقت یہ بھی ہو سکتا کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں صورت الروم کی قرارت صبحوں کی نماز میں آپ نے کی صورت زلزال کی قرارت اب آپ دیکھی کہا لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہا اِذَا زُلزِلَةِ لَرْدُ زِلزَالَحَا صورت الفلق اور الناس کی قرارت کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آگ کھولی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا ہے دو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں یہ بھی آپ کی سنت ہے مختلف آیات کی خیرات یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر صورت البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت القرصی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے جی ہاں کافی ہے اور اس کی دلیل کیا خطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّزِيد کی قرآت کرتے ہوئے سنا یعنی یہاں سے پڑھا کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کی نماز میں صورت العالیٰ اور صورت الغاشیہ کی آخری آخری آیتیں پڑھیں گی پوری پوری صورت نہیں پڑھیں گی کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہمارے ہاں مختصر ہوتا ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَاُنزِلَا إِلَيْنَا والا حصہ پڑھتے جو صورت الوقرہ کی آیت ہے اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمَنَّا بِاللَّهِ وَشْحَدْ بِالنَّا مسلمون والا حصہ پڑھتے یعنی ایک میں ایک صورت دوسری میں دوسری کا حصہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں قرآن میں سے قُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور تَعَالَوِ الْا قَلِمَةِ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ پڑھا کرتے تھے مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورة البقرہ کی ایک سو بیس آیات پڑھی کہاں تک پہنچتے ہیں پہلا سپارہ حتم ہو جاتا ہے پھر عبداللہ بن مسود پہلی رکعت میں سورة انفائل کی چالیس آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے سورت پڑھی یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری سورت پڑھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے